یہ مہینہ دعاؤں کا ہے دعا کا احتمام کیا جائے دعا الفاظ کو نہیں کہتے ربنا آتینا فی الدنی دعا ایک کیفیت ہے وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندی میں یا خاموش، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا اندر کیفیت ہے وہ عرش کے دروازوں تک وہ جا رہی اور سارے زمین، آسمان اس سے کانپ رہیں، لرز رہیں وہ شرطے کے کیفیت بنیں اور میں اللہ پہ قربان جاؤں اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے گناگار بھی ہوں گیا اکثر تو گناگار ہی ہیں ہمارے جیسے ہیں ہم سب انہی کی صف میں ہیں تو میرے اللہ نے ایک دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبے چوڑے شرطیں نہیں لگائیں وہ ایک چھوٹی سی شرط لگائی ہے بس مجھے رو کے دکھا دو تڑپ کے دکھا دو کون ہے جو تڑپنے والے کی سنتا ہے سارے نماز نہیں پڑھتے سارے روزہ نہیں رکھتے سارے حلال نہیں کماتے سارے زکاة نہیں دیتے سارے حج نہیں کرتے سارے سچ نہیں بولتے پتہ نہیں کتنے ہم قسم کے گناہوں میں بھنسے ہوئے میں مبتلا ہیں تو اگر میرے اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوے والوں کی سنوں گا سارے پھر جھٹی ہو گئی آئی تو میرے اللہ نے کیا کیا کہا مجھے پتہ تم سارے نیک نہیں ہو سکتے نہ مرد نہ عورتیں تو تم ایسا کرو میرے سامنے جیسے بچہ ماں کے سامنے آکر روتا ہے تو اپنی زد پوری کروالے تھا اور ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن وہ مسلسل لگا رہتا ہے روتا رہتا ہے تو پھر ماں کہتی اچھا میرا سر نہ کھا ایل ہے تو میرا اللہ کہتا ہے اب ایک کام کرلو میرے سامنے آکر بس مجھے رو کے دکھا دو چند آسو بہا دو اچھا تم کہتے ہو مجھ سے تو رویا نہیں جاتا میرا دل بڑا سخت ہے تو ہائے تو کر سکتے ہو اللہ کے سامنے ہائے کر کے سنا دو ہائے میرے عربہ یہ ہائے بھی تمہیں رولائے گی بھی صحیح اور اللہ کے عرش تک تمہاری دعا بھی پہنچے گی دعا الفاظ کا نام نہیں کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں اس کا نام دعا نہیں مناجات مقبول پڑھ رہے ہیں یا حضب العظم پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کا عجر مل رہا ہے مناجات مقبول پڑھی عجر ملا الحضب العظم پڑھی عجر ملا اور کئی دعاوں کی کتابیں ہیں بہت سی حصین ہیں اور بہت سی ہیں تو لوگوں ایسے وہ حرم شریف میں تواف میں کتاب کھول کے وہ دعا مانگ نہیں رہے وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اور چیز مانگنے کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ جو راستے میں کھڑے فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں ذرا ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں ان کے چہرے پر مسنوعی آجزی ہوتی ہے وہ دیکھیں جی چاہتا ہے ان کو کچھ دے دیا جائے اس کا نام دعا ہے کتاب کھول کے پڑھنے کا نام دعا نہیں اور رٹی رٹائی دعاوں کو ایسے فر 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 پڑھنے کا نام دعا نہیں ہمارے آئیمہ مساجد نماز کے بعد چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں وہ دورا دیتے ہیں لوگ آمین کہہ دیتے ہیں یہ دعا کی شکل ضرور ہے اس میں انشاءاللہ عجر ملے گا لیکن یہ دعا نہیں ہے دعا ایک اندر کی فریاد کا نام دعا ہے اس لئے میں اللہ پہ قربان جاؤں انہوں نے کہا بھی فریاد کر لو سنی جائے المستر جو بھی فریاد کرے اچھا میں ایک اور بات بتاؤں المستر میرے اللہ نے یہاں مسلمان کی شرط بھی نہیں لگائی کافر بھی اگر بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی بھی سنے گا اللہ نے المستر المومن المتقینی کہا المستر پتھر کا پجاری ہے یہ آگ کا پجاری ہے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے یہ گائے کے سامنے سر جھکاتا ہے جو بے قرار ہو کر اسے پکارے گا وہ سب کا رب ہے سب کی سنتا ہے اجیب دعوت دععی اذا دعان یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں سنتا ہوں یہاں بھی مسلمان کی شرط نہیں لگا مومن کی شرط نہیں لگائی مسلمان ہو کر نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی سب کا رب ہے تو اسے پتہ ہے میرے بندے اکثر تو گناگاری ہیں دعا کی عادت ڈالیں دعا کتاب پڑھنے کا نام نہیں رٹی رٹائے الفاظ کا نام نہیں دعا ایک کیفیت کا نام ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں جو میرے لئے خاص دعا کرو ضرور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پر جا رہا ہوں تو آپ نے کہا عمر مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے لیکن وہ جو کہتا ہے نا میرے لئے خاص دعا کریں خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لئے تڑپ کے کرتے ہیں میں ایک مثال لیتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہو اور میں اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر یا میرے میری بیگم کے پیٹ میں درد ہو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑا سی ہائے ہائے کریں تو میں ہائے ہائے تو کرلوں گا لیکن اس میں کیفیت تو نہیں ہوگی تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے سیدھی جاتی ہے قبول ہوتی ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعایں نہیں سنتا یہ نہیں کہنا چاہیے ہر دعا اللہ سنتا ہے ہر دعا سنتا ہے قبولیت کی شکلیں الگ ہیں کبھی وہی چیز دے دیتا ہے کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے کبھی اس کے بدلے میں کوئی مسئیبتال دیتا ہے اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا تو اللہ فرمائیں گے تو انہیں یہ دعا مانگی ہم نے پوری کل دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا ہے یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مسئیبتال دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اب ہم تمہیں دیتے ہیں جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی سب کچھ مجھے یہی ملتا لیکن بارال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے وہاں بھی لینا ہے تو یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں تھوڑا وقت سہری میں نکالیں نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں یہ فرض نماز کے بعد ہمارے عائمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کے ہوتی ہے اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بات کریں اگر اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے تو کم از کم سہری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ کسے باتیں کریں اور دعا جو ہوتی ہے نوہ علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمائیں نوہ علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی پہلے لوگ اپنے دکھڑے سنائے اپنے غم سنائے اپنی درد بری کہانی سنائے دعا تو دو لفظ ہیں رب لا تذر على الارض من الكافرین الدیار دو لفظ ایک ان سے پہلے اپنی کہانی سنائے یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا میں نے یہ کیا قوم نے یہ کیا میں نے یہ کیا میرے ساتھ بہت انہوں نے زیادتی کی یا اللہ پھر میں لگا رہا اچھا یا اللہ تو یہ کر دے یہ طریقہ ہے اللہ سے آپ باتیں کیا کریں یا اللہ ایک تصیح میں نل کی ہو گیا میرے نل اے ہو گیا میرے نل اے ہو گیا یا اللہ میں تہاں تیرے دردیں آیا اللہ سے یوں بات کریں جیسے اللہ سامنے ہے اور آپ اس کو اپنا دخڑے سنا رہیں دکھڑے سنا کر پھر اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے تو اس مہینے کو دعاوں سے دعاوں سے قرآن کی تلاوہ سے